اسلام علیکم ایک بات جو مجھے ہر دوا اللہ سے بات کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ سوال نہیں کرتا وہ وجہ نہیں پوچھتا وہ بس سنتا ہے روتی ہوئی آنکھوں کو خوش کر دیتا ہے کبھی دلوں کو قرار دے دیتا ہے لوگ نیترہ گلتیوں پر کھٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا وہ بس بے لوس ہو کر فریاد سنتا ہے دلوں کو حال سن کر دوا کرتا ہے وہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے جب وہ تم خائدوں پر راضی ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتا دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کے قبولیت میں کتنی رکافٹیں ہیں وہ جب ارادہ پاندیتے ہیں ناممگن کی ساری کیرے اپنے آپ کھل جاتے ہیں تمہیں ابھی یہ سب بے معنی سے لگے تمہیں بھلے اس کی مسئلتیں سمجھنا آئے مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تنزید کیا کرتے تھے تب تم سمجھو گے کچھ لمحوں کے رنمانہ ہونے میں کتنی بڑی بہتری ہوتی تب تم جان جاؤ گے اللہ نے تمہیں کن کن مقام پر گننے سے پہلے ہی تھام لیا اور تمہیں خبر تک نہ ہو